السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ گائد آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے ایس این ایم ٹوکن کے بارے میں جو کل سارا دن مسلسل پمپ کرتا رہا اور ایک ٹائم آیا اس کی الٹی گنتی سٹارٹ ہو گئی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوستو میں نے اپنے تمام اوڈیوز کو اس کے بارے میں اگاہی دے دی تھی آپ میں سے کئی دوست اس سے فائدہ لے چکے ہوں گے اور کئی یہاں میسنگ سے دوچار ہونے کے بعد نقصان کر بیٹھے ہوں گے یہاں پر ابھی سبی کا سوال ہے کہ کیا یہ ٹوکن تبارہ سے ہائی لگائے گا اس پہ دوستو ہم بات کریں گے اور ساتھ دوستو میں آپ کو اگاہی دوں گا کہ بہت سے ایسے ہمارے بیورز تھے جنہوں نے اس کو بہت پہلے بائے کیا کب بائے کیا اور کیسے ان کو اس کے اندر ارننگ ہوئی اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ایسے ٹوکن مسلسل دیکھنے کو ملیں گے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ کل کی جو میری ویڈیو تھی اس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تاکہ آپ کچھ پوائنٹس وہاں سے بھی سیکھ سکیں اور جو باقی قصر رہ گئی ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں پوری کر دوں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ سے اس ویڈیو کو فالو کیا تھا تو آج یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے ریسٹ آف کرپٹو مارکٹ کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بہلا ایک ان کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا 20 نومبر 2022 کے دن دوستو سارا دن ہم نے دیکھا کہ گینر کی لسٹ میں یہ رہنے والا ٹوکن جس کی پرائز 20 سنٹ تھی اس نے سبی کو حیران کیا رکھا اور میں نے آپ کو دوستو موقع پر اپ ڈیٹ پروائیڈ کی کہ یہ ٹوکن یہاں پر مارکٹ کریش کر رہی ہے سرمایہ نکل رہا ہے اور دنیا اس کے اندر پیسہ لگا رہی ہے صرف اس کا پمپ دے کر اس کی ریزن کیا ہے کہ میک منی صرف پیسہ بنانے کی چاہت میں اس ٹوکن نے کل بہت سے دوستو کو یہاں پر نقصان دیا ہے جتنا بھی رسک فیکٹر دوستو میں آپ کو بتا سکتا تھا میں نے آپ کو پروائیڈ کیا اور اب کیونکہ میں آپ کو نیکسٹ آنے والے دنوں کے لیے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب یہ کیسے ہم اس ٹوکن سے نکل سکتے ہیں اور آگے کون کون سے ٹوکن مارکٹ میں آئیں گے سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون کہ ایسے ٹوکن سے کیسے کمایا جاتا ہے جب یہ ٹوکن لسٹ ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ٹھیک ہے اس وقت یہ تقریباً اٹھائیس سینٹ کا تھا اور گرتے گرتے یہ بیس سینٹ پہ چلا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں منیمم ٹریڈ کی بات کرتا ہوں اپنے لیے اور جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں تو جو سیکھتا ہوں وہ آپ کو بھی سیکھاتا ہوں تو ایسے ٹوکن جو مارکٹ میں نیولی لسٹ ہوتے ہیں بائنانس پہ نیولی لسٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی ایکسٹینج پہ نیولی لسٹ ہوتے ہیں ان میں دس ڈالر سے زیادہ انویسٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اب دس ڈالر یا میکسیمم پچیس ڈالر یہ میرا آپ نے اکثر کلمہ سنا ہوگا ہر ویڈیو میں میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی دس پچیس دس پچیس اب یہاں پر دس پچیس میں سے ہمارے ایک ایسے بیور ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو کو بڑے کینلی واش کیا تھا اب یہ ایک نہیں ہے کئی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ایسے دوست ہیں جنہوں نے ایس این ایم کو پچیس ڈالر کا بائے کر کے رکھا ہوا تھا پیس یا شاید بائیس تائیس سینٹ میں ان کا جو کمنٹ ہے اس کو میں ویڈیو کی سکرین پہ یہاں پر دوستو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گائز پچیس ڈالر کے ساتھ نو سو ڈالر پروفٹ ارن کی ہے کل کے دن میں انہوں نے جب یہ کمنٹ کیا تو ہمارے ایڈوین نے ہمیں ریفر کیا اور ایسے کئی کمنٹ تھے جن میں سے کسی نے پچیس ڈالر کی بائیں کر رکھی تھی تو انہوں نے جلدی سیل کر دیا ان کو ایک سو بیس ڈالر بچے کسی نے دس ڈالر کا بائے کیا ہوا تھا انہوں نے بھی جلدی سیل کیا انہوں نے دیکھا کہ بھئی دو ماہ سے تین ماہ سے چھ ماہ سے ہم بائے کر کے بیٹھے ہیں پروفٹ تو آ نہیں رہی چلو دس ڈالر سیدھا ایک سو دس ڈالر ہو گئے ہیں وہ بھی ایک سو دس تو جس نے لاسٹ ویٹ کیا اس نے اچھا حاصل پروفٹ کیا گین کیا یعنی کہ نو سو ڈالر کا پروفٹ گائز ایک بات ذن میں رکھئے گا کہ ایسے ٹوکنز یا کوئی بھی اور ٹوکنز جتنے بھی ٹوکن یا کرپٹو کی مارکٹ ان کو اسی طرح ہی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لانگ ٹرم کے لیے ایسے ٹوکن بائے کیا جاتے ہیں لیکن میں تقریباً پچھلے دو سال سے آپ سب دوستوں کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پمپ کرتے ٹوکن میں کبھی جمپ نہ ماریں خاص کر کے ویسے ٹوکن جن کا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہوتا یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایسے ٹوکن کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن پیسہ بنانے کی چاہت آپ کو اس مارکٹ میں پھسا دیتی ہے پانچ سے چھ پوائنٹ تھے یہ کسی پوائنٹ کے پر پورا نہیں ہوتا رہا تھا پی ٹی سی پمپ نہیں کر رہا تھا ایتھریم بھی پمپ نہیں کر رہا تھا مارکٹ میں سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی تھی یہ کوئی اتنا برا پروجیکٹ بھی نہیں تھا یہ کوئی لانچ پول بھی نہیں تھا یہ کوئی لانچ پیڈ بھی نہیں تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو بنا سوچے آپ ایسے ٹوکن میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں بنا سوچے ایسے ٹوکن میں تب انویسٹ کیا جاتا ہے جب ایسے ٹوکن سینٹس میں ایویلیبل ہوتے ہیں کل میں نے آپ کو پانچ سے چھے ٹوکن کا ایکزیمپل دیا تھا برگر ایچ انٹی اور اس کے بعد کافی ٹوکن تھے جن کا میں نے آپ کو ایکزیمپل دیا جس میں جی ایم ٹوکن بھی تھا جو اچھا خاصا پمپ کر گیا برگر بھی تھا تو یہاں پر اس میں سے اب یہ ایک اس کی ہسٹری بننے جا رہی ہے اور جو جو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا وہ یہاں پر سچ ہونے جا رہا ہے کہ اب آپ جو دوست اسے پیک پر بائے کر بیٹھے ہیں اب اس کا پیک کیا تھا وہ میں آپ کو اب یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں گائز آپ اس کا پیک دیکھیں یہ تو خیر پیک نہیں ہے یہ تو وہ ہے جب یہ پیک پھینک رہا تھا لوگوں کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں کل کے دن کیا ہائی دیا یہاں پر دیکھیں گائز یہ تیرہ ڈالر تک کا ہمیں کل ہائی دکھا رہا تھا تیرہ اشاریہ چھہاسی کا اس کے بعد اس کے پرائز نسلسل ڈاؤن کرتے گئے دو بار اس نے ریکاوری ماری ایک اس نے نو سے دوبارہ ریکاوری ماری گیارہ کی تب پھر دوستوں کو یقین ہوا کہ یہ لے گیا ہمیں چالی سے پچاس پہ پھر ایک مرتبہ اس نے پانچ ڈالر سے ریکاوری ماری سات ڈالر کی اور کل سے نون سٹوپ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی کہ مارکٹ کریش کر رہی ہے تو یہ ٹوکن کریش کر رہا ہے اس کے کریش کرنے کا مارکٹ کے کریش سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنے مزاج سے آیا تھا ٹھیک ہے اور اپنے مزاج سے یہ ڈاؤن کر گیا بی ای پی ٹوئنٹی کا یہ ٹوکن ہے بائیناس سمارٹ چین کا یہ ٹوکن ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بھی اگاہی دی تھی کہ یہ ٹوکن جو بائیناس کی اجازت سے ایسے دنوں میں لسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بات کہ اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے اور آگے آنے والے ٹوکن کون سے ہوں گے وہ بات کریں گے سو گائز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس سے نو دس بانہ ڈالر پر بائی کر لیا ہے تو آپ یہاں پر ایک بری سچویشن میں پھس چکے ہیں اب یہاں پر یہ اور بھی ڈاؤن کر سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کو اسی سنٹ سال سنٹ پہ دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے جس کے چانس یہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ ہمیں ایک چھوٹا سا پمپ دکھائے لیکن یہ اس کے چانس صرف دس پرسنٹ ہیں کہ یہ دوبارہ پمپ کرے اور جتنے بھی لوگ پیک پر بائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کا فسا ہوا سرمایہ واپس مل جائے اچھا چلے اگر یہ ایسا کرتا بھی ہے تو آپ کی بار اس کا پمپ پھر چھوٹا نہیں ہوگا وہ چھبیس سے تیس ڈالر کا پمپ ہو سکتا ہے لیکن اس ٹوکن کو اب آپ نے بائی نہیں کرنا کسی بھی صورت ایسے ٹوکن کو آپ اس لیول پہ بائی نہیں کر سکتے بائی کریں گے تو وہی لیول ہے جو اس کی اصل اوقات ہے اس کی اصل اوقات ہے دوستو بیس سنٹ پندرہ سنٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سولہ سنٹ سکسٹین سنٹ میری پکچر کے نیچے دیکھیں زیرو پوائنٹ سکسٹین اس کی اصل اوقات ہے تو اسی طرح ہی اب آپ کو یہ ٹوکن اگر آپ کے پاس اب مال نے آپ نے کل سو ڈالر کا بھی یہ بائی کر رکھا ہے تو یہ آپ کے پاس رہ گیا ہے قریب اس وقت کرنٹ پرائس کے مطابق اس کے کرنٹ پرائس دوستو اس کو دیکھیں ون پوائنٹ تھرٹی فائیف تو یہ آپ کے پاس تیرہ ڈالر رہ گئے ہیں صرف تیرہ ڈالر اگر آپ نے اسی پیک پہ بائی کیا ہے فرسٹ اف آل آپ نے اس رول کی وائیلیشن کی اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں کہ پیک پہ کبھی بائی نہیں کرنی سیکنڈ رول کی وائیلیشن کہ آپ نے پمپ کرتے میں انٹری نہیں لینی تو یہاں پر جس جس دوست نے بھی ایسا کیا مجھے تو حیر امید ہے کہ میری آڈینس نے اس میں انٹری نہیں لی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بہت جلد اس کے بارے میں اگاہی پروائیڈ کرتی تھی اب گائز آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اب یہ دس ڈالر کا آپ نے اچار ڈالنا ہے آپ کے پاس اوپیئس بھی سو ڈالر کی اگر بائیں گئے تو تیرہ ڈالر رہ گئے ہیں آپ کے پاس اب آپ یہ تیرہ ڈالر کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ایسا میرا ماننا ہے میری اپینین ہے آپ چاہیں تو میری بات سے ٹوٹلی اختلاف کر سکتے ہیں آپ سیل کر دیں تھرٹین ڈالر کو سیل کریں اور کچھ اور بائے کر لیں لیکن ایک طرف ہمارے پاس تصویر کا یہ رخ ہے کہ لیٹس پوز یہ تھوڑا سا بھی چیرہ اپنا نکالتا ہے تو آپ کا کہیں نہ کہیں ففٹی پرسنٹ لوز پورا ہو سکتا ہے یہ ہو گئی دوستو میری اپینین اس ٹوکن کو لے کر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ اپنی سوچ میں ازاد ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آنے والے دنوں کی آنے والے دنوں میں ایسے ٹوکن سے آپ نے اجتناب یعنی پرہیز کیسے کرنا ہے انٹری کیسے لینی ہے اور آپ کی جو کل کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ عثمان بھائی آپ ہمیں ایسا ٹوکن نہیں بتاتے دوستو ایسا ٹوکن میں نے بتایا بیس سنٹ پہ جب ان کی اصل اوقات ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اگنور کر دیا جاتا ہے آپ ہمیں ہمیشہ تب بتاتے ہیں جب ٹوکن یہ 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 میں ایسے ٹوکن کو ان کی اصل اوقات ان کی اصل جگہ پہ رکھ کر آپ سے بات کرتا ہوں تو ان کی اب سیچویشن تو آپ کے سامنے ہی ہے سولہ سنٹ کے مطابق اگر یہ اب سولہ سنٹ پہ واپس آ جاتا ہے تو سوچیں آپ کے پاس سو ڈالر کی بائنگ ون پوائنٹ سکسٹین پہ آ جائے گی ایک ڈالر سولہ سنٹ پہ آ جائے گی تو جنہوں نے بھی اب سو ڈالر لگا چھوڑے ہیں یہاں پر تو ان کے پاس تو ایک ہی حال ہے کہ ویڈ کیا جائے پیشنس بی پیشنس اچھا اب فیوچر کی بات کرتے ہیں جتنے بھی ٹوکن دوستو آپ کو اچانک فنڈامیلٹل سٹرونگ نہ ہونے کے باوجود جیسے کہ کل بھی میں نے بتایا میٹک سولانا اور سی ایچ زیڈ ایتھیریم پی ٹی سی ان کے علاوہ کوئی بھی بلکل نیا ٹوکن جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہے وہ گینر کی لسٹ میں آئے آتا چلا جائے اور پمپ ہوتا ہی جلا جائے اس ٹوکن کو جان لیجے گا وہ نائٹی نائن پرسنٹ آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے آتا ہے لوگ اس سے ان کرتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے بعد کہ ہاں بھئی یہ بہت رسک سے بڑا ہے اور آپ نے دیکھا یہ سٹیکر میں ویڈیو پر جلا رہا ہوں کہ ایسے کے نیچے زیادہ تر ایسے ٹوکن کے نیچے بائناس بھی لگا دیتا ہے جی یہ ہائیلی والیٹائل ٹوکن ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے اچھا مزے کی بات دیکھیں یہ ٹوکن ہوتا بھی بائناس کی اپنی چین کا ہے بی ای پی ٹوانٹی سمارٹ چینج سے تعلق رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ جناب کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے سو گائز ایسے میں آپ اس ٹوکن کو کوئی بھی ایسا ٹوکن کوئی مارکٹ میں آئی گینر لسٹ میں جس کا نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے تو آپ اسے ٹویٹر پہ جا کر سرچ کریں ٹویٹر پہ اگر آپ کو کسی ٹوکن کا ڈیٹا نہیں ملے گا تو سمجھ جائے گا یہ ٹوکن ایک پھلو ٹوکن ہے سو گائز یہ ٹوکن کل بھی میں نے بتایا تھا ویڈیو میں کہ یہ ایک پھلو ٹوکن ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی اس کا پروڈکٹ وائز یہاں پر کوئی پروڈیکٹ نہیں شو کر رہا کہ کل کو جا کے یہ ترقی کریں گے لہذا ایسے تمام ٹوکن میں ایسے ہی ٹریٹ کی جا سکتی ہے دوستو اور اب آپ کو آپ کے پاس صرف ایک ہی اپشن ہے دیکھیں کل یہ چار ہزار پرسنٹ بلکہ ایک ٹائم پہ چوالیس سو فورٹی فور ہنڈر پرسنٹ یہ پمپ کر چکا تھا آج ایٹی پرسنٹ ڈاؤنڈ کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے ٹوکن سے اچتناب کیا جاتا ہے سو گائز آئی خوب کہ جنہوں نے اس سے ارننگ کی انہوں نے تو کر لی لیکن جنہوں نے گوایا انہوں نے پیک پہ گوا دیا سو ایسے ٹوکن کو بائے کرنے کا بیٹر ٹائم دوستو صرف سینٹس میں ہوتا ہے اور سینٹس میں بھی بائنگ میکسیمم میں نے ہمیشہ آپ کو ریکمنڈ کی ہے میرے مطابق دس ڈالر دس ڈالر آپ کے خزار ہو جائیں تو اچھا لگتا ہے دس ڈالر آپ کے زیرو ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ کسی بھی دوسرے ٹوکن سے پورا کر سکتے ہیں سو گائز آئی خوب کہ آپ کو یہ ویڈیو کل سے بھی زیادہ ویڈیو سے اچھا فائدہ دے گی اگری ویڈیو تک اللہ حافظ اور ہاں ایسی ویڈیو کو اپنے تک محدود مت رکھیں اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نقصان سے بچ سکیں اللہ حافظ